حدیث حدیث اسراء اذا قام من الليل قالت كان اذا قام كبر و يقول اللهم رب جبريل ومیکائل واسرافيل فاطر السمابات والأرض وانت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون اهدنی لما اختلفت فيه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء إلى سراط مستقيم رواعو احمد في مصنده حضرت امام احمد انحمل رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مصند احمد میں روایت اسی طرح لائے ہیں اور روایت کے راوی حضرت سلمہ ابن عبد الرحمان بن عوف ہے بہت اچھی اچھی باتیں اس حدیث پاتھ میں بیان کی گئی ہیں سلمہ ابن عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو کس چیز سے اپنی نماز شروع کر دیتے اپنی نماز کس طرح شروع کرتے تھے جب رات میں آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا سنو نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو کب بارا تقبیر بولتے اللہ اکبر تقبیر ہو گئی وَيَقُول اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادتا فیما کانو فی اختلفون اور اس کے بعد یہ کہتے تھے اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق دیر دنی انکتہ حضی منتشاویلہ صلات المستقی کیا دعا ماتتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد یہ سور فاتح سے پہلے پڑھتے تھے اس سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے کیا اے اللہ اے جبریل کے رب اے میکائیل کے رب اے اسرافیل کے رب اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے عالم الغیب والشہادہ یہ بھی اتنا ہے فاطر السماوات والارم عالم الغیب والشہادہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اور غیب اور شہود کو جاننے والے ایک نکتہ بتا ہوں یہاں پہلے کیا کہا گیا اے اللہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے غیب کے جاننے والے ذہن میں رکھئے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہی غیب کا علم رکھتا ہے یہ بات یاد رکھئے اسی وجہ سے فاطر السماوات والارد اور عالم الغیب والشہادہ کے درمیان واو حرف عطف نہیں ہے اب آپ لوگ عربی نہیں جانتے تو آپ کو کیا سمجھاؤں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی غیب کا علم رکھتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے نہیں تھے لہٰذا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا سیدھی ذوات ہے اور زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ جو جبریل کر اب میکائیل کر اب اسرافیل کر اب کائنات کے ذرے ذرے کر رب کائنات کے ذرے ذرے کا خالق جب وہی تمام چیزوں کے خالق ہے تو وہی عالم الغیب ہے وہی عالم الغیب والشہادہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا نہ کر سکے وہ عالم الغیب ہوئی نہیں سکتا عالم الغیب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض کے بعد عالم الغیب والشہادہ کا ہے تو اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے اے غیب کے جاننے والے اے شہادت کے جاننے والے انت تحکمو بین عبادی فیما تانو فی اختلفون تو فیصلات کرے گا یا کرتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن میں ان کا اختلاف ہے تو اے اللہ مجھے ہدایت دے حق کی جس چیز میں میرا اختلاف ہو اپنے حکم سے بے شک تو جس کو چاہے سرات مستقیم کے ہدایت دے دیکھ رہے ہیں جس چیز میں میں اختلاف کروں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اختلاف فطری ہے اختلاف ہوتا ہی ہے جہاں چار لوگ ہوں وہاں نظریات میں فکر میں رائے میں اختلاف ہونا فطری ہے ایک بات یہ معلوم ہے اختلاف فطری ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہوا اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب کسی چیز میں ہوتا ہے ایک بات یہ کہتا ہے ایک بات وہ کہتا ہے ایک بات وہ کہتا ہے یہ اختلاف فطری ہے لیکن یہ چاروں باتیں حق نہیں ہیں حق ایک ہی ہوتا ہے یہ بتایا گیا لمختلف فیہ اختلاف میں نے کیا وہ فطری ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے جہاں چار برطن رہتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہے جیسے چار برطن جہاں ہوں کھنک فطری ہے ایسے جہاں چار افراد ہوں کچھ لوگ ہوں اختلاف رائے اختلاف نظریہ ہو سکتا ہے تو یہ چاروں لوگ صحیح نہیں ہو سکتے چاروں رائے سے ہی نہیں ہو سکتی بلکہ ان چاروں میں سے ایک ہی بات حق ہے لمختلف فیہ من الحق حق ایک ہی ہوتا ہے اچھا اب اس کے لئے کیا کہنے اختلاف ہو جائے تو اب حق ایک ہی حق تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہدایت کی دو اگر ہو کہ اے اللہ یہ جو اختلاف ہو گیا ہے حق ایک ہے اس حق کی طرح مجھے پہنچنا ہے تو اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اپنے حکم سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے بعد اتحاد ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ دعا سے ملتی ہے یہ چیز دعا سے ملتی ہے اچھا اتحاد کیسے ہو بتایا گیا سرات مستقیم پر آدمی آ جائے اتحاد ہو گیا کیا حدیث ہے کیا جی میں شرع نہیں کر پا رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں آپ کو سمجھاؤں کیسے بہت ساری باتیں ہیں یہ حدیث کافی تغریر ختم ہو گئی اختلاف فطری ہے اختلاف ہو جاتا ہے ایک دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ مبنی برحق نہیں ہوتے حق ایک ہی ہوتا ہے تیسرے تمام لوگوں کو حق کے لیے حق تک پہنچنے کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تب آج میں پہنچے گا کتنی باتیں معلوم ہو گئی اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ بھی نکتہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا چاہیے نہیں تو اس دعا کا کیا مطلب ہے حق تک پہنچنا ہے جلدی بشتا پہنچنا ہے جلد پہنچنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کو دیر تک باقی نہیں رکھنا چاہیے کتنی باتیں معلوم ہوئی اختلاف ہو جاتا ہے جہاں چار آدمی رہیں ایک دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کی رائیں صحیح نہیں ہوتی ایک ہی چیز حق ہوتی ہے تیسرے اختلاف ہو جائے تو اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور حق تک کیسے پہنچے دار اتحاد کیسے ہوگا آدمی صلات مستقم پر آجائے چھ باتیں تو ویسے معلوم ہوگی اور وہ فاتر السماوات وال اور عالم الغیب وہ شہادہ وہ نکتہ جو عقیدہ کا تھا وہ گھلوہ میں ہم نے دے دیا ہے چاہیے چاہیے چاہیے